دانیا نے تو انکار کیا ہے کیونکہ میرا سکر ویڈیو سے کچھ تعلق نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دعویٰ کرتی کہ انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور ریلیز کیا اس پہ تو میں یہ ہنگی مجھے ہسی آتی ہے اس جواب پر ہی ان کے ہسی آتی ہے میرے خیال میں کوئی مزاق کر رہی ہے کیونکہ ایک ایسی چیز جو میرے خیال میں جتے ہیں ہمارے ویوئرز ابھی دیکھیں گے سب یہ جانتے ہیں سب ہی اس چیز کے خواہ ہیں اور سب کو خوشی ہوئی ہے اس آریسٹ کے بعد آپ لوگوں نے جہاں جہاں ویڈیوز ڈالی گئی ہیں جن جن پیجز پر ڈالی گئی ہیں وہاں جا کر کومنٹس پڑھئی ہے کہ لوگوں کو ایک کیتے نا ریلیف ملا ہے اس چیز کا کہ اس پکڑی گئی اور اس کو سزا ہونی چاہیے تو ایک عام انسان ایک عام ویور یا آمر کا فین وہ خوش ہے کیوں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ ہے اور ایف آئی اے جیسا کہ سر نے کہا ایف آئی پوری انویسٹیگیشن کے بعد ہی ریڈ کرتی ہے ایف آئی اگر اریسٹ کر کے لوگوں سے لا رہی ہے تو آفٹر پوری انویسٹیگیشن پوری ریسرچ ورک کے بعد جو کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے ان کو پروائیڈ کیے سارے ویڈیوز اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دانیا نے کہا کہ دینائی کیا اس چیز کو تو ظاہر ہے مجرم تو ہمیشہ دینائی ہی کرتا ہے اور وہ تو کبھی نہیں مانے گا کہ اس نے یہ کیا ہے میں نے پہلے بھی جب ہم یہ پوسٹ مارٹم کے آپ لوگ آئے تھے تو وہ تب ہی بتایا تھا کہ خلا کا کیس تھا اور خلا کا جواب آمیر لکھوا چکے تھے جو اریجنل ہمارے پاس موجود ہے کیونکہ آمیر کو ٹوئنٹی سیکنڈ جون کو اپیئر ہونا تھا کورٹ میں بہاولپور کورٹ میں اس سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی جواب لکھوا چکے تھے جو سائن موجود ہیں جس میں آمیر خود یہ لکھ رہے ہیں انہوں نے لکھوایا ہے کہ میں بڑا لیندی ایک جواب تھا جس میں یہی تھا کہ اس نے جو میری عزت کے ساتھ کیا ہے اور جو ایک تقدس پامال کیا ہے میہ بیوی کے رشتے گا اور جو میری عزت کو اس طرح تارتار کیا ہے تو ایسی بیوی کو رکھنا میں خود گناہ سمجھتا ہوں یہ الفاظ اس میں ہے موجود اس ڈاکیومنٹ میں جو انہوں نے ڈیٹیل لکھوایا تھا اپنے لائر کو اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو خلاق انہوں نے مانگی ہے اس کی ڈگری جاری کر دے عدالت تو انفورچنٹلی آمیر کی نائن جون کو ڈیتھ ہو گئی اور وہ تو اپیئر نہیں ہو سکے پھر ہم نے لائر کو بھیجا تھا وہاں اور جس دن وہ لوگ جاتے ہیں باولپور کورٹ اس دن یہ اپنا وہ کیس واپس ویڈروہ کر لیتی ہیں یوں دیکھا جائے قانونن تو آپ کہیں گے ویسے تو وہ نہیں ہونا چاہییت ہے اس طرح لیکن یہ کہ وہ کورٹ سے انہوں نے کیس واپس شادی، طلاق، نکا، خلا یہ سب شریعت ہیں یہ دنیا داری پیپرز تو یہ تو ایک دنیا داری ہے پر نکاح تو دو لوگوں کے مزاق میں بھی اجابہ قبول ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے مزاق میں بھی طلاق اگر کوئی دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے تو یہاں آمیر نس ایک پورا ڈاکیومنٹ موجود ہے ٹو ویٹنس کی پریزنس میں آمیر نے یہ رلکھوایا تھا کہ میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں اس خلا کو اور ان کو عدالت ڈگری جاری کرتے تو شہرن یہ خلا ہو چکی اگر ہم مفتی حضرات سے بھی آپ پوچھے تو احادیث میں جو ایک حضرت صاحب بن خیسر جلدالانوں کا واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک ڈیٹیل پورا وہ ہے تو میں نے بہت ساری چیزیں ہاں عدالت میں بھی بتائیں تھی تو میرے نزدیک اور میرے خیال میں شہرن تو وہ بیوی ہے بھی نہیں میں تو میڈیا سے بھی کہوں گے وہ نے بیوہ لکھا ہی نہ کریں کیونکہ یہ خود ایک مزاق ہے کیونکہ آمیر وہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ وہ ڈاکیومنٹ جو آمیر نے لکھا تھا اور وہ ان کی لائر نے دو ویٹنس کے سامنے سارا کچھ سائن بھی ان کے سائن موجود ہیں اس میں تو پہلی چیز تو یہ کھلا ہو چکی تھی شہرن یہ کھلا ہو چکی تو وہ کلیم نہ کریں کہ وہ وائف ہیں اور اگر مان لے خردیر کیلئے کہ وہ کلیم کر بھی رہی ہیں تو جہاں آپ نے کروڑوں کی جائداد اور ان کی والدہ جس طرح سے چلا رہی ہیں ابھی تک پیسوں پر ہی اٹکی ہوئی ہے یہ فیاملی ابھی تک یہ اور ان کی ایک انسان قبر میں چلا گیا اور آپ ابھی بھی پیسے پیسے اور پیسے میرا مقصد میں شروع سے کہہ رہی ہوں کہ میں ایکس وائف ہوں میرا شہرن اور قانونن آمیر کی جائداد سے کوئی واسطہ لے نہ مجھے کچھ چاہیے میرا کیا تعلق تھا یا میں کیوں کر رہی ہوں میرا رب جانے یہ کافی ہے میں ہر کسی کو جواب دے نہیں ہوں پر آمیر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے آپ سبھی لوگ جتے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو آمیر کے فینس تھے سبھی بہت ہرٹ ہیں سبھی بہت مس کرتے ہیں ایک بہت ٹیلنٹیڈ انسان ایک پیٹریارٹک انسان ایک ایسا انسان جس کا کوئی خصور نہیں تھا اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ اس کی اس طرح کی نیوڈ ویڈیو جو ہے وہ وائل کر دی گئے اور وہ ان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی وہ بیوی بنا کر لائے تھی انہوں نے اسے عزت دی تھی انہوں نے اس کو ماننگ شوز میں تم انون سے ایک نون فیگر بنی اور تم نے اس شخص کے ساتھ یہ کیا آپ کو نہیں رہنا تھا آپ کو لگتا تھا وہ بندہ آپ کے لئے سوٹیبل نہیں ہے آپ نے خلا دائر کی تھی ایک ٹیکنیکل وی میں خلا ہو جاتی لیگلی بات ختم تھی پر اس کا کیا مقصد تھا اس کے پیچھے کیا ہے اللہ جانے لیکن تھا تو کچھ ضرور آپ نے پہلے سے ویڈیوز ریکوارڈ کر کے رکھی یوٹیوب پر اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہ بھی کہہ رہی ہے میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں اور اگر مجھے یہ خلا نہیں دی انہوں نے تو میں ان کی عزت کا کچھرا کر دوں گی تو بلیک میل تو بہت شروع سے ہو رہے تھے جب انہوں نے اس نے خلا دائر کی تھی اور پھر ایک لسٹ انہوں نے دے دی تھی کہ یہ چاہیے یہ چاہیے کہ گارہ کروڑ کی کٹ کوٹھی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی تو میرا مقصد جو ہے یہاں پر آنے کا یہ سب کچھ کرنے کا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ دنیا سے چلے گئے بڑی عزیت اٹھائی انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی انہوں نے اور ان کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سزا ایس ہی لڑکیوں کو ضرور ہونی چاہیے ایک ٹیسٹ کیس ہے ایک اگزیمپل بننا چاہیے اس پاکستان میں کہ نہیں یہاں لاؤ ہے سائبر کرائم کوئی بھی اس طرح سے کرتا ہے کسی کی ویڈیو لیگ کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی اور یہ ساری چیزیں یہ تو ایک قویسچن ہی نہیں اٹھنا چاہیے کہ اس نے نہیں بنائی کیونکہ جس طرح کی ویڈیو وہاں تیسرا ہوئی نہیں سکتا تھا سیدھی بات تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ٹرائل چلے گا پروف ہو جائیں گی لیکن یہ کہ میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ یہ لوگوں کا پریشر بہت ضروری ہے گے لوگوں نے سب ہی نے مجھ سے پوچھتے رہتے تھے لوگ میسیجز کر کر کہ دانیا کا کیس کیا ہوا تو شکر ہے میں تھانکس ٹو ایف آئیے کہ ایف آئیے نے میں کنٹینیس لی ان کے ساتھ کنیکٹیٹ تھی اور انہوں نے ایک اچھا رسپانس دیا اور انہوں نے یہ اٹیمٹ کیا تو ان کا بھی شکریہ دہ کروں گی جتنی تیم تھی جو کام کر رہی تھی اس پر تو ایف آئیے کی پوری ٹیم کو بھی میں تھانکیو کہوں گی کیونکہ یہ ان کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہوتا ہے اداروں پر لوگ سوال اٹھاتے پر یہ ایک متبر ایک چیز ہو جاتی ہے کہ نہیں ایسے کیسز ہو یہ ہائی پروفائل کیس ہے اس لیے نہیں یہ ایک ایس عبرت کا نشان لوگوں کیلئے ہونا چاہیے کہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو عزت مرد کی اور عورت کی دونوں کی ہوتی ہے اور اگر کوئی بھی اس طرح کرے گا تو اس کو ایسی سزا ہوگی آج یہ سزا ہو جائے گی